سیدھو مصال مرکیس کے اندر میں میرے کلائنڈ لارس مشنوئی کے لیے آج ان کے فادر شریل وندر کمار جی کے دوارہ ہم نے آنے بس سبریم کورٹ کے سامنے ایک ریٹ پیڈشن فائل کی جس کے اندرہ میشننگ کرتے ہوئے ہم نے تیرہ جون کو جو مانسا کورٹ سے پنجاب پولیس نے غلط طریقے سے میرے کلائنڈ لارس مشنوئی کے لیے آریسٹ وارڈ حاصل کیا اس کو چیلنج کیا ہے اس کے علاوہ جو چودہ جون کو پڑیگرس کورٹ کے اندر دیوڑی میجیسٹریٹ صاحب نے ٹانسلیٹ ڈیمانڈ کے لیے ان کو آرڈر دیا اس کو بھی ہم نے چیلنگ کیا ہے اور ان کی آریسٹنگ کو ہم نے سامنے سے بانتے ہوئے اس کو بھی ہم نے سبریم کورٹ کے سامنے چیلنگ کیا ہے ہم نے بقاعدہ اس کے علاوہ اپنی گراؤڈز میں بتایا ہے کہ کس طرح سے پنجاب پولیس بار بار وائلیشنز کر رہی ہے اور اس کے اندر میں ہمارے کلائنڈ کو گلت طریقے سے رات کوئی پڑیوز کیا جاتا ہے اور اس کو کسی برقاہ کی کوئی بھی کانونی ساہتہ نہ مل پائے اس لئے وہاں پہ کسی بھی وکیل کی موجودگی جو ہے اس کا وائلیشن ہو رہا ہے اس کے علاوہ ہمیں پرمیل سنگھ سینی مرزی بلجیس سنگھ یہ ایک لینڈمک جیجمنٹ ہے جس کا وائلیشن بنجاب پولیس کر رہی ہے جس میں ڈیروگیشن کے اندر پروپی پروپر ویڈیوگرافی ہو رہا ہے اس کا وائلیشن ہو رہا ہے اس کا حوالہ دیا ہے اس کے علاوہ ڈیکے باسو جو لینڈمک جیجمنٹ ہے سبریم کورٹ کی جس کے اندر میں بقاعدہ بتا گیا کہ کچھ تھر ڈگری کا استعمال نہیں ہونا چاہیے اس کا بھی وائلیشن کیا جارہا ہے پنجابل اس کے دورہ اس کے علاوہ جو مانسا کورٹ کے اندر میں جو واقعی وکیلوں کی باریسوزیشن ہے انہوں نے بقاعدہ ریسولیشن جو پاس کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی وکیل کوئی بھی کانونی سائطہ اس کیس میں نہیں کرے گا وہ بھی اس کے کانونی ادھیکار کا ایک وائلیشن ہے اس کا بھی حوالہ ہم نے سبریم کورٹ کے سامنے رکھا ہے اس کے علاوہ ہم نے جو ہے اپنی پریر کے اندر میں بولایا کہ یہ ساری وائلیشن کا جو کرنے کے بعد یہ پنجابلیس ہے وہ ہمارے پلائنڈ کو ایک فالسلی بریکٹ کریں اس کیس کے اندر میں اس کو ترانت وہاں سے پنجابلیس کو یہ آدیش دیا جائے کہ اس کو ترانت یہاڑ کے اندر میں دوبارہ وہاں پہ سبورت کریں اور اس کے سارے وائلیشن کو رکا جائے ہماری ساری باتوں کو سننے کے بعد اونیور سبریم کورٹ نے ہماری جو ریپ ایڈیشن ہے اس کو آج ایڈمیٹ کر لیا ہے اور ہماری نیکس دیٹ او فیرنگ جو ہے گیرہ جولائی کے لئے فکس کر دی گئی ہے میرے لیگل ایف سوسیٹ شری سنگرام سنگھ سہرون صاحب نے آج صبح میں مینشننگ کی تھی اور اس مینشننگ کو ایڈاو کرتے ہوئے ہماری نیکس دیٹ او جو ہیرنگ ہے وہ گیرہ جولائی کے لئے فکس کر دی گئی ہے سیدھو مصالے مرکیس کے اندر میں میرے کلائنڈ لارس مشنوئی کے لئے آج ان کے فادر شری لیویندر کمار جی کے دوارہ ہم نے اونیور سبریم کورٹ کے سامنے ایک ریٹ پیڈشن فائل کی جس کے اندرہ میشننگ کرتے ہوئے ہم نے تیرہ جون کو جو مانسا کورٹ سے پنجاب پولیس نے غلط طریقے سے میرے کلائنڈ لارس مشنوئی کے لئے آرسٹ وارڈ حاصل کیا اس کے علاوہ جو چودہ جون کو پڑگاس کورٹ کے اندر ساہب نے ٹانسلیٹ ڈیمانڈ کے لئے ان کو آرڈر دیا اس کو بھی ہم نے چیلنگ کیا اور ان کی آرسٹنگ کو ایلیگل ہم نے سامنے سے بانتے ہوئے اس کو بھی ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے چیلنگ کیا ہے ہم نے باقاعدہ اس کے علاوہ اپنی گراؤڈز میں بتایا ہے کہ کس طرح سے پنجاب پولیس بار بار والیشنز کر رہی ہے اور اس کے اندر میں ہمارے کلائنڈ کو غلط طریقے سے رات کوئی پڑگوز کیا جاتا ہے اور اس کو کسی برقاہ کی کوئی بھی کانونی ساہتہ نہ مل پائے اس لئے وہاں پہ کسی بھی وکیل کی موجودگی جو ہے اس کا ویلیشن ہو رہا ہے اس کے علاوہ ہمیں پرمی سنگھ سینی مرزی بلجیس سنگھ یہ ایک لینڈمک جیجمنٹ ہے جس کا ویلیشن بنجاب پولیس کر رہی ہے جس میں ڈیروگیشن کے اندر پروپی پروپر ویڈیو گرافی ہو نیچے اس کا ویلیشن ہو رہا ہے اس کا حوالہ دیا ہے اس کے علاوہ ڈی کے باسو جو لینڈمک جیجمنٹ ہے اونیبل سپرین کورٹ کی جس کے اندر میں بقاعدہ بتا گیا کہ کچھ تھرڈ ڈگری کا استعمال نہیں ہونا چاہیے اس کا بھی ویلیشن کی آجارہ پنجاب لس کے دورہ اس کے علاوہ جو مانسا کورٹ کے اندر میں جو واقعی وکیلوں کی بار ریسولیشن ہے انہوں نے بقاعدہ ریسولیشن جو پاس کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی وکیل کوئی بھی قانونی سائطہ اس کیس میں نہیں کرے گا وہ بھی اس کے قانونی ادھکار کا ایک ویلیشن ہے اس کا بھی اوالہ ہم نے سپرین کورٹ کے سامنے رکھا ہے اس کے علاوہ ہم نے جو ہے اپنی پریئر کے اندر میں بولایا کہ یہ ساری ویلیشنز کا جو کرنے کے بعد یہ پنجاب لس ہے وہ ہمارے پلائنڈ کو ایک فالسلی بریگٹ کریے اس کیس کے اندر میں اس کو ترند وہاں سے پنجاب لسے کو یہ آدیش دیا جائے کہ اس کو ترند یہاں کے اندر میں دوبارہ وہاں پہ سپرد کریں اور اس کے سارے ویلیشنز کو رکا جائے ہماری ساری باتوں کو سننے کے بعد اونیو سپرین کورٹ نے ہماری جو ریپ ایڈیشن ہے اس کو آج ایڈمیٹ کر لیا ہے اور ہماری نیکس دیٹ او فیرنگ جو ہے گیارہ جولائی کے لئے فکس کر دی گئی ہے میرے لیگل ایف سوسیٹ شری سنگرام سنگھ سہرون صاحب نے آج صبح مینشنگ کی تھی اور اس مینشنگ کو ایلوگ کرتے ہوئے ہماری نیکس دیٹ او جو ہیرنگ ہے وہ گیارہ جولائی کے لئے فکس کر دی گئی ہے میرے اور میرے پتی کے بیچ میں بہت انبرن رہتی تھی جس کی وجہ سے میں بہت سارے تانترکوں سے ملی پر مجھے کوئی سمادان نہیں بھیلا اس کے بعد میں میرے اور مراد علی جی سے ملی جس سے کہ اب میں اپنے ویبائیک چیور میں بہت خوش ہوں پہلا میرا لگ میرے رول ہے کہ کوئی بھی کاملی بانگرہ سی بہت جگہ تک کے کھائے پھر بعد میں چھو میں نے کسی نہیں میاں مراد جی علی باری تسیا تے آج دیکھو میں اپنے ویبائیک جیور دے بہت بہت خوش ہوں ایک تدام ٹھاپ ہو گیا سی اسی بڑے اوکھیوں ہو گیا پھر سانوں کسی نہیں میاں محمد علی جی واری تسیا انہ نے ساڈیس مسیادہ چنگی تران جوڑو نیٹ آرہ کر دیتا ہوں نسی بہت خوش ہوں نے کال کرو اٹھانوے چار سو ستارا اٹھارا سا سو چیاسی ستانوے سا سو ستانوے چوووی جیرو پچتر موسیقی